تم بین جیا جائے کیسے کیسے جیا جائے تم ڈجکورٹ میں مالک کی مویشیوں باگ کے درختوں اور گر سے محبت کی انوکی داستان ڈجکورٹ کی ہر دل عزیز شخصیت رانہ حفیظ عابد کی وفات کے بعد ڈیرے پر رکھے ہوئے مویشی جدائی کا گم برداشت نہ کر سکے بیمار ہوئے اور مر گئے باگ میں لگائے درخت سوک گئے گر گئے باگ اجڑ گیا بیٹک کی چھت اچانک گر گئی قریبی دوست رانہ بلال انیق بی رانہ حفیظ عابد کی جدائی کے گم میں نڈھا رانہ حفیظ عابد کی وفات کے بعد یہ سارا ماجرہ کیا ہوا جاننے کے لیے ہم ڈجکورٹ پہنچے مجھ سے کیا پوچھتے ہو میرے دل کے حالات تم تو اس کے اندر ہو میں باہر بیٹھا کیا جانوں اور میری زندگی کے لیے بس یہی حقیقت کافی ہے میں آج بھی منصوب ہوں تیرے نام کے ساتھ ناظرین اس وقت میں ڈجکورٹ میں موجود ہوں فیصل عابد کا ایک تاریخی علاقہ ہے اور یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہ اب ایک خوبصورت شہر بھی ہے یہ اس کے ساتھ منصلے کافی دہات بھی ہیں تو یہاں آج ہم بات کریں گے ایک ہمارے ساتھ یہاں کے شہری موجود ہیں ان کا نام بلال انیق ہے ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے ایک مختلف اور منفرت بات وہ بات یہ ہے کہ یہاں ایک باغ لگایا گیا تھا اور وہ باغ لگانے والے رانہ محمد حفیظ صاحب تھے اور رانہ بلال انیقær ان کے ساتھ تھے وہ بھاگ جو ہے اب نہیں رہا کیونکہ اس کا مالک جو ہے وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا کیا تھی یہ ساری صورتحال اور اس کے ساتھ یہ بھی جانیں گے جو جانور اس وقت ان کے فام میں تھے وہ بھی آج وہاں موجود نہیں ہیں کیا وجہ تھی کیا اتنی زیادہ محبت تھی جانوروں سے یا اتنی زیادہ محبت تھی پودوں سے کہ وہ بھی ان کے بعد رہنا نہیں چاہتے تھے بلال انیقر سے جانیں گے بلال ہمیں یہ بتائیے گا رانا حفیظ صاحب کے بارے میں کہ ان کی کتنی زیادہ محبت تھی اپنے دوستوں سے تو وہ محبت کرتے تھے فیملی مبران اور سب سے اور کیا درختوں جنوروں پودوں سے بھی ان کی اتنی محبت تھی کہ جب وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے تو وہ درخت اور پودے بھی نہیں رہے اور یہ کتنا موزاتی کام ہے کہ درخت گرنا شروع ہو گئے ان کی جو بیٹک تھی اس کی شرط گرنا گر گئی اور جنور جو ہیں وہ اب نہیں رہے جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں تو دوسری بات علی بھئی کہ یہ حقیقت ہے کہ رانا حفیظ عبد صاحب جو تھے وہ بہت دنیک انسان تھے درویش صرف انسان تھے وہ مجھے بلکل علاد کی طرح بلکہ جتنے ہی من کے دو سب آپ تھے وہ بڑے پیار سے پیش آتے تھے انہوں نے چالیس سال بینک کی نوکری کی تو پورا علاقہ جو ہے وہ ان کی محبت کا گروبیدہ ہے لیکن اگر میں بات کروں ان کے عشق کی تو ان کا عشق جو یہ جانور تھے مویشی تھے وہ بینسوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ پورا علاقہ اس بات کا مطرف ہے اور جب اچانک انہیں بارہ مئی کو ہارٹ ایک ہوا اور وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو ان کے جو پالتو جانور تھے وہ فوری جو اداس ہو گئے ان کا ایک بیل تھا جو کہ ان کے بغیر انہیں کوئی کھول نہیں سکتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ صرف وہ میں بڑی مشکل سے اپنے فرائے سے فارغ ہو کر رہاتا تھا تو پھر اسے پانی پلاتا تھا تو وہ تین چار لاکھ اس کی عمالیت تھی ہم نے وہ بہت ہی کم قیمت میں سیل کیا اس طرح جو بینسے تھی ایک ولیتی گائے تھی جو کہ ان کے فوتوں نے کہت تین دن بعد ہی وہ بھی مر گئی اور ان کے مکان کی چھت گر گئی اور سب کے جو بڑا لاوہ تھا یہ یہاں جس رکبے میں موجود ہیں یہاں کوئی تین چار سو پودوں کا باغ تھا جس میں امرود کے درخت تھے انار تھے بادام کے درخت تھے اور دیگر نیاب قسم کے پودے تھے سب پھلدار تھے اور تناوار تھے لیکن وہ قریباً سو سے زائد جو پودے ہیں وہ گر چکے ہیں ان کی کوئی وجہ سامنے نہیں ایک دو پودے جو آنڈی کے وجہ سے گرے ہیں لیکن ابھی دیکھیں جو موسم چل رہا ہے تو اس میں نہ کوئی آنڈی ہے نہ کوئی برسات ہوئی ہے تو تین چار پودے جڑ سے اکھڑ گئے ہیں نہ یہاں کوئی دیمہ کا مسئلہ ہے تو واقعی کسی نے سچ کہا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ اس کی قسمت ہوتی ہے تو جب وہ انسان اس دنیا سے رقصت ہوتا ہے تو جو چیزیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بہت بڑا لاؤس ہے اس علاقے کے لیے تو جتنی میری اوقات ہے میں تو ارزانہ ان کی ڈیڑھ سال ہونے کے ان کو فوت ہوئے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز میں قبر پہ جاؤں معاشرتی محبت ہوتی ہے اخلاقی محبت ہوتی ہے آپ کی ان کی روحانی محبت بھی بہت زیادہ تھی تو کوئی شیر کوئی گزل جس طرح سے آپ کافی زیادہ لکھتے بھی ہیں تو کوئی ڈیڈیگیٹ کریں گے ان کو اس سوالے سے علی بھائی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ ان کی چاہت تھی تو ان کے بعد میں نارمل نہیں ہو سکا میرا دوسرا جو صحافت ہے تو جب صحافت کا کوئی سائنمنٹ مل جاتی ہے تو اس وقت میں تھوڑا نارمل ہو جاتا ہوں تو اس خبر کی تکمیل کے بعد نشر ہونے کے بعد فوری میں اب نارمل آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بلکل میں ہر چیز بول جاتا ہوں ڈپریشن کی ایسی میڈیسن تو اب میں ان کے شیر تو مجھے میں نے خود سینکڑوں گزلیں لکھی ہیں نظمیں لکھی ہیں لیکن جب مجھے اس حوالے سے کوئی دوست پوچھتے ہیں تو میں کچھ بھی نہیں بول پاتا حالانکہ شاعری کے بغیر میں سمتا ہوں خود کو میں دورا ہوں میری پروفائل میں بھی لکھا ہے کہ میری انٹرسٹنگ جو ہے وہ پوئٹری ہے تو میں شیر انہیں ڈیڈیگیٹ کرتا ہوں کہ اپنے علامہ اقبال صاحب کا شیر ہے کہ اپنے لئے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا تو اب میری جو لائف ہے تو یہ حفیظ صاحب کے بچوں کے لیے ہے دنیا نے بہت سے باتیں کی ہیں لیکن مجھے کسی کوئی پرواہ نہیں ہے تو میرا جو مشن ہے کہ یہاں ان کے بچوں کی اچھی تعلیم ہو سکے ان کے اچھی گروہت ہو سکے تو جس قدر بھی میرے پاس وسائل ہوں مارکیٹنگ سے میں خوشش کرتا ہوں کہ ان بچوں کی اچھی گروہت ہو سکے تاکہ یہ اپنے والد کا نام روشن کر سکے عجیز جیسا کہ آپ بلال انہی کی گفتکو سن رہے تھے ناظرین ایسا نہیں ہے جس طرح سن نے بتایا کہ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی گھر کی جو ہے چھت گری تو اتنی مالی حالات کمزور والی وہ چھت نہیں تھی وہ ایک اچھے طریقے سے گھر بنائے ہوئے تھے جن پر کافی خرچہ ہوا تھا اور ان کی جو بینسیں تھی وہ بھی بہت قیمتی تھی ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ چھ لاکھ وہ مالی طلب کیا کرتے تھے اگر ان سے کوئی بینس اس سوالے سے خریدنے کے لیے آتا اور جو پودے تھے وہ بھی نیاب قسم کے پودے پورے پاکستان سے چن کر وہ پودے لاتے تھے اچھی نسل کے پودے لگاتے تھے تو یہ سب کچھ ایسا ہوا ہے جیسے جنوروں کی جو ان کے مویشی تھے جو ان کا گھر تھا اور یہ دیکھیں کہ جو پودے ہیں ان کی بھی اپنے مالک کے ساتھ کتنی زیادہ جو ہے اٹیشمنٹ تھی کہ یہ سارا کچھ بے بحض ایک فرضی کہانی نہیں ہے بلکہ ڈچکوٹ میں یہ سب کچھ بلکل ایسے ہوا ہے جیسے لوگ سن کر حران ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی شخص تو سنا ہے کہ محبت کرتا ہے اپنی چیزوں سے اتنی زیادہ لیکن اس کے بعد اس کے باغ پودے اور جو درخت ہیں وہ بھی اسے اتنی محبت کرتے ہیں اس کے مویشی بھی کیا اتنی محبت کرتے ہیں اور یہ جو ان کی جو گھر کی چھت جو گریت ہو اس کے بعد تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وہ شخص جو ہے اپنی چیزوں سے بھی اس قدر محبت کرتا تھا ان کی کیر کرتا تھا تو بلال اکنیک جو ہیں ان کی بہت روحانی محبت ان سے اکثر جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے دعا گو تو سبھی ہیں ان کے لیے پورا لاکہ ان کے اس نے ایک لاکہ مطرف ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اگر سچے دل سے محبت کی جائے سچے دل سے کسی کی خدمت کی جائے وہ پودے ہوں اجاز دیجئے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر انسان سچے دل سے محبت کرتا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ بھی اپنا اموشنل رشتہ جو ہے وہ آپ سے ظاہر کرتی ہے وہ بھی وہاں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں انسان جب نہیں ہوتا تو وہ تمام جانور مویشی پودے درخت پھال پھول سارے آپ کو مس کرتے ہیں اور وہ بھی پھر آپ کے بغیر جو ہے اس دنیا نہیں رہنا چاہتے اجاز دیجئے اللہ حافظ